اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ گاجر کا اچار پانی والا اچار جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے بہت ہی ایزی میتھرڈ اس کا ہم آپ کو بتائیں گے سردیوں میں یہ اچار جو ہے وہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے آدھا کلو ہم نے کیرٹس لیا ہے ان کو جی طرح سے دھو کے پیل کر کے اور اس طرح سے کٹ لیا ہے جس طرح سے ہم فرنچ فرائز کٹتے ہیں ہرہ لہسن جو سردیوں میں ایزی لی اویلی بل ہوتا ہے ہاف کپ ہم نے وہ لیا اس کو بھی دھو کے چھیل کے اچھی طرح سے ہم نے پیسز میں کٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے سفید وینگر سورکہ دیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے کتیوی لال مرچ آدھی تی سپون ہم نے ہل دی اور ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے رائی دانا لیا ہے ان کو ہم دردرہ سا پیس لیں گے پانی ہم نے لیا ہے اتنا کھے جو ہماری گاجریں اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ اس میں ڈپ ہو جائے اچھی طرح سے اس پانی کو ہم نے گرم کر لیا ہے پینے کا ہی پانی لینا ہے یہ ہم نے جو ہے رائی دانا ان کو دردرہ پیس لیا ہے ایک کنٹینر لیا ہے ہم نے اس میں ہم اپنی گاجریں اٹ کر دیں گے اس کے بعد ہرہ لیسن پیسیوی رائی نمک مرچ ہلڈی نمک اور مرچ جو ہے وہ آپ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں جتنا نمک جتنی مرچ آپ کو پسند ہو اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں وینگر اٹ کر رہے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور جو گاجریں ہیں اور لیسن وغیرہ ہے اس کو پانی میں ڈبو دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم بند کر کے رکھ دیں گے یہ بھی ریڈی نہیں ہے اس اچار کو تیار ہونے میں ایک سے دو دن لگتے ہیں آپ اس اچار کو جو ہے رکھتے ہیں اور ایک سے دو دن بعد آپ کا جو اچار ہے وہ بلکل کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا دیر سے دو دن بعد ہمارا جو اچار ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کا ٹیکسچر ہو جائے گا اور جو کیرٹس ہیں وہ بھی بلکل گل کے بلکل مزیدار ہو جائیں گے دال چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا کھٹا کھٹا بہت ٹیسٹی اچار بنتا ہے وینٹرز کی سپیشل ٹیسٹ ہے یہ اچار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ inkہ